بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مارڈ کے مالک شکت مروت کے اوپر جنہوں نے کل سے ایک ڈراما شروع کیا ہوا ہے اس ڈرامے کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج اسلام آباد کے ایف ایلیون میں جو آئی ایس ایم مارڈ کا آفس بنا ہوا تھا وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ ہوا اب آئی ایس ایم مارڈ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر چکے ہیں کیونکہ آئی ایس ایم مارڈ کے مالک شکت م بگا کر انویسٹرز کو صرف لولی پاپ دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے گبرائے کوئی کیسے نہ کہ جس کا اربو روپیہ جس کا کروڑو روپیہ جس نے انویسٹمنٹ کی اس آس امید کے ساتھ کہ شاید شوکت مروت ان کے پیسے ڈبل کر کے دے ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دوسرا جو پروژیکٹ پروان چاڑا تھا الحیات گروپ آف کمپنیز جس کے مالک جس کے چیئرمین جہانزے والم ہے اس کے اوپر ہم ل اب کشائی کریں گے کیونکہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہانزے والم کا ہم نے انٹرویو کیا اس نے دعوے کیے کہ ہم نے نائنٹی فائیف پرسنٹ انویسٹرز کو رینٹل دے دیا ہے اب بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں جی بتائیں ہمارے پیسے کہاں پہ گئے اب مجھے تو نہیں معلوم کہ جن انویسٹرز نے انویسمنٹ کی تھی ان کے پیسے کہاں پہ گئے پھر الحیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق یہ بھی کہا گیا جی کہ اس کے جو آ جہانزے والم نے دو فلور لیے ہوئے تھے وہ دفاترز بھی بند کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ اب کوئی شخص نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح کے آئی ایس ایم مارڈ کے صورتحال بنی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں جہانزے والم جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں لیکن الحیات گروپ آف کمپنیز کے بھی ہو بہو اسی سے تشبیح میں دوں گا کہ آئی ایس ایم مارڈ کے جس طرح کے حالات بن چکے ہیں یہی صورتحال جہانزے والم کے الحیات گروپ آف ک سیٹی کا ایک نیا پروجیکٹ لانچ یہ تو رات کو مجھے الجمال کے ایک ایفیکٹی کی کال آئی قطر سے مجھے کال کی گئی اور اس نے کہا جی کہ الجمال کے جو انویسٹرز ہیں ان کا کیا بنے گا میں نے کہا بھئی الجمال کے جو انویسٹرز ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ مال آف گارڈن سیٹی اگر بنایا جاتا ہے تو جہانزے والم الجمال کے جو متاثرین ہیں ان کو پیسے دے گا کیونکہ جہانزے والم آل ریڈی جو الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو ممبرز ہیں جو انوی رینٹ نہیں ملا اب جین بھی ختم ہو گیا فیب بھی ختم ہو گیا اٹھائیس فیبرری کی تاریخ جانزے والم نے دی تھی کہ وہ تمام انویسٹرز کو ان کا رینٹل دے دے گا جانزے والم نے یہ بھی کہا تھا کیونکہ ہمیں تو اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ رینٹل لے کے کھا جاتے ہیں تو جانزے والم نے کہا کہ ہم ایک ایسا پلین بنا رہے ہیں کہ جو بھی انویسٹر ہے اس انویسٹر کے ڈیریکٹ اکاؤنٹ میں رینٹل جائے گا لیکن اب صورتحال ناظرین یہ ہے کہ گیگا مال میں جو دو فلورز بنائے گئے تھے الجمال جو الحیات گروپ آف کمپنیز کے وہ دونوں فلورز بند کر دیا گیا ہیں وہاں پہ کوئی بھی ڈیریکٹر کوئی بھی الحیات گروپ آف کمپنیز کا جو کرتا درتا ہے وہاں پہ نہیں بیٹھتا ان لوگوں نے مختلف گروپس بنائے ہوئے ہیں ان گروپوں میں آ کے تفل تسلیہیں دی جاتی ہیں کہ آپ کو رینٹ ملے گا جلد ملے گا اس سے قبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کا جو فراڈ ہے رینٹ کا ٹرپ بشیر جو ہیں وہ اس کے مالک تھے انہوں نے کتنا بڑا سکیم کیا نیب نے انکواری شروع کر دی پھر سکیر نائن اب دیکھ لیں سکیر نائن نے بھی یہ کہا جی وہ سیریل منزلہ عمارتیں بنا رہے ہیں وہ پلازے بنا رہے تھا وہ لوگوں کو رینٹ دے گا اب ایک بات تمام انویسٹرز یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایک پروجیکٹ ہے جس کی صرف ایک خالی زمین ہے آپ انویسمنٹ کریں گے وہ آپ کو رینٹ کہاں سے دے گا منی جنریشن کہاں سے کرے گا یہ کسی کو معلوم نہیں کیونک منی روٹیشن کرتے ہیں انہوں سربازوں کے پاس ایک جو جادو کی چھڑی ہوتی ہے کہ یہ بطونی بہت ہوتے ہیں انسان کو باتوں میں ایسا الجاتے ہیں ایسا شیشے میں اتارتے ہیں کہ جو انویسٹر ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے اس آس امیت کے ساتھ کہ شاید اس کو رینٹ ملنا شروع ہو جائے الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیب عالم سے ہم نے کوشش کی کہ ہم دوبارہ ان سے موقع جان سکیں جی آپ کا جو دعویٰ تھا نائنٹی فائف پرسنٹ دسمبر تک جو رینٹ ہے وہ آپ نے کلیر کر دیا لیکن ابھی بھی بشمار لوگ مجھے کالز کرتے ہیں مجھے ٹیکس کرتے ہیں وائس نوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے الہیات گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ کی تھی ان کا رینٹل نہیں ملا اب صورتحال یہ ناظرین بن چکی ہے کہ الہیات گروپ کے جو آفیسز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں جانزیب عالم کہاں پہ ہیں کسی کو یہ بھی معلوم نہیں جو ان کے یوٹیوبرز ہیں وہ دفل تسلیہیں دے رہے ہیں جانزیب عالم صاحب بتا دے کہ آپ نے جو لوگوں سے انویسمنٹ اٹھائی تھی تو ان کا رینٹ کیوں نہیں دیا جا رہا آپ نے وہ انویسمنٹ ان کی کہاں پہ خرچ کی کون سا ایسا کسرل منزلہ آپ نے پلازہ بھی قائم کر دیا ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی لوگوں کو بتائیں مال آف گارڈن سٹی پہ ہم نے پروگرام کیا اب اس کے الجمال کے جو متاثرین ہیں وہ اب ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ دکھڑا سنا رہے ہیں کہ انہوں نے دوزار انیس میں انویسمنٹ کی تھی ان کو صرف ایک رینٹل ملا اس کے بعد یہ کمپنی کولیپس کر گی اور اب اسی جگہ پہ اسی پروجیکٹ کو الہیاد گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین جانزیب عالم کھڑا کر رہے ہیں تو جانزیب عالم صاحب مال آف گارڈن سٹی کھڑا ہو یا نہ ہو لیکن الہیاد کے جو انویسٹرز تھے ان کو آپ رینٹل نہیں دے رہے تو کیا ہم یہی سمجھیں کہ الہیاد گرو کمپنی بھی سکیم کر چکی جانزیب عالم کی کمپنی بھی کولیپس کر چکی کیونکہ انویسٹرز جو رو رو کے کالے کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بددعائیں جو ہیں نا اگر دعائیں عرش ہیلاتی ہیں تو بددعائیں بھی عرش ہیلاتی ہیں یہ بددعائیں کبھی بھی سکون کی نینچ سونے نہیں دیتی تو جانزیب عالم صاحب آپ کے موقف کا ہمیں انتظار رہے گا ہم دوبارہ چاہیں گے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ لائف پروگرام میں بتائیں انوی دیکھ لے کہ اس کے جو مالک ہے نوید اختر جو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کے دعویدار ہیں جن کے چار بلین کے ایسٹس ہیں لیکن انہوں نے کمپنیز ایک نہیں پڑا ان کے ایک وہاب صاحب ہے جو پراپٹی کا ایک دوخہ دیتے ہیں وہاب صاحب لوگوں کو پراپٹیز دکھاتے ہیں اور انویسمنٹ وصول کر رہے ہیں اس حوالے سے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے ساتھ جو لوگ جھوڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم لبکشائی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے آئی ا ایس ایم مارڈ کے معلوم ہوا ہے کہ اسی ہزار کے قریب ممبرز ہیں اور تقریباً کوئی بیس سے پچیس ارب روپے جو انویسمنٹ تھی مارکیٹ سے اٹھائی گی تھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہو یہ میں ایک مختاط اندازی کے مطابق بتا رہا ہوں ہم نے پہلے پروگرام کیا آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر تقریباً چھے ماہ پہلے اور ہم نے دعویٰ کیا کہ آئی ایس ایم مارڈ بھی ایک فراد ہے آئی ایس ایم مارڈ کے مالک میجر رٹائ شوکت مروت لوگوں کے جذبات سے کھیلیں گے ہم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آئی ایس ایم مارڈ کے مالک شوکت مروت صرف منی روٹیٹ کر رہے ہیں منی جنریشن نہیں کر رہے ہیں اب کل سے آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہے شوکت مروت انہیں نے اٹھائیس منٹ کا ایک وائس نوٹ شیئر کیا مختلف گروپس میں اور لوگوں کے سامنے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی اب تو وہ دھمکیاں دینے پہ بھی آ چکے ہیں آج اسلام آباد ایف ایون میں آئی ایس ای مزاہرے شروع ہو چکے ہیں اس حوالے سے جو الیکٹرونک میڈیا انہوں نے بھی اب خبریں اٹھانا شروع کر دی ہیں اور لگتا یہی ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ کے مالک شوکت مروت کسی کو پیسے واپس نہیں دیں گے یہ میرا دعویٰ ہے اور اس کو نوٹ کر لیجیگا اب انویسٹرز کو کرنا کیا چاہیے انویسٹرز کے پاس ایک گولڈن چانس ہے ایک خاتون کا وائس نوٹ بھی مجھے آیا کسی نے بھیجا اور اس خاتون نے بہت اچھی باتیں کی اس خاتون نے یہی کہا کہ تمام انویسٹرز اکٹھے ہو دیکھیں آپ کے پاس گولڈن چانس ہے کہ آپ آرمی چیف کے نام ایک اپلیکیشن لکھیں اور میجر ریٹائیڈ شوکت مروت اس نے جو فراد کیا ہے اس حوالے سے آرمی چیف کو آگاہ کرے کہ فورسز کا نام ایک ریٹائیڈ آفیسر کیوں خراب کر رہے ہیں کیا وجہ کہ آل ریڈی جیسرہ کے حالات بنے ہوئے ہیں فورس کے ساتھ اسی طرح کی جو نوصر باز ہوتے ہیں وہ نفرت پیدا کرتے ہیں شوکت مروت آپ دیکھ لیں کہ فورس کا ریٹائی آپ بھی لے رہے ہیں اور آپ جتنے بھی انویسٹرز ہیں آئی ایس ایم مارٹ کے وہ اگر آرمی چیف کے نام درخواست لکھتے ہیں مختلف صوبوں سے درخواست لکھ جائے دیکھیں شوکت مروت نے کراچی میں بھی فراد کیا کیپی میں بھی فراد کیا پنجاب میں بھی فراد کیا اسلام آباد میں بھی فراد کیا آپ کی پاس یہ گولڈن چانس ہے کہ آپ آرمی چیف کے نام بھی درخواست لکھیں آپ کے پاس جو سٹام ہے جو چیک ہے ان کو ڈریس آنر کروائیں آپ ان سٹام پیپر کے بحاف پ آپ مقدمات بھی درچ کروا سکتے ہیں لیکن دوبارہ سے میں آپ کو ایک بات بڑے ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ شوکت مروت نے آپ کا پیسہ واپس نہیں کرنا اگر شوکت مروت کے پاس اتنے ہی بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے اگر اس نے آپ کا پیسہ کے ہی حقیقی معینوں میں لگایا ہوتا تو وہاں سے منی جنریشن ہو رہی ہوتی وہ آپ کو لازمی پروفٹ دیتا لازمی رینٹل دیتا صرف پاکستان میں اس کے اکاؤنٹس بین ہے پاکستان کا بزنس بین ہے جو پوری جنریشن ہے اس کی جو پروفٹ آ رہا ہے وہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے کسی کو معلوم ہے شوکت مروت اب کہاں پہ ہے کیا کسی کو معلوم ہے اب آپ کے پاس گولڈن چانس ہے جو شوکت مروت کے یعنی کے آئی ایس ایم آر گروپ آف انڈسٹرز کے جو انویسٹرز ہیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں آپ ایسی سی پی سے بھی رجوع کریں آپ نیب سے بھی رجوع کریں اور خدارہ خدارہ اگر آپ کو اپنا پیسہ پیارہ ہے اگر آپ کو آپ کے حق حلال کے پیس سے واپس چاہیے تو شوکت مروت کے خلاف آپ آرمی چیف کو لازمی درخواست دیں اور لازمی ادارے حرکت کریں گے کیونکہ شوکت مروت نے اب دوبارہ اداروں کے اوپر الزام تراشی شروع کرتی ہے جو سپریم کورٹ میں لیٹر لکھا گیا جو انویسٹرز کو ایک اور چیز دے گی جو لیٹر گردش کر رہے اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لپکشائی کریں گے اور آپ کو مزید حقیقتیں بتائیں گے تو آپ کے پاس وقت ہے آرمی چیف کے نام در درخواست لکھیں اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کریں سپریم کورٹ سے رجوع کریں جتنے ادارے ہیں وہاں پہ شوکت مروت کے خلاف درخواستیں دیں آپ کا پیسہ لازمی آپ کو واپس ملے گا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ